طلاق اتنا آسان بھی نہیں ہے کہ موہر پہ آ گیا ہے تو اس کے طلاق ہو جائے گی اس لئے دیکھیں دو اسطلاح احتمال ہوتی ہے طلاق سنت اور طلاق بدعت تو یہ تقسیم جو ہے تقسیم کا فائدہ یہی ہے کہ طلاق سنت ہے تو واقع ہوگی طلاق بدعت ہے تو واقع نہیں گی اس میں اختلاف ہے علماء کا لیکن صحیح بات ہی معلوم ہوتی ہے جو عام طور سے اہل حدیث علماء کا جو موقف ہے کہ طلاق بدعت جو ہے وہ واقع نہیں ہوتی طلاق سنت یہ واقع ہوتی ہے اور طلاق سنت کا ایک خاص طریقہ ہے قرآن نے ایک طریقہ بتایا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک طریقہ بتایا ہے اسی کو فالو کرنا ضروری ہے اگر اس طریقے کو فالو نہیں کریں گے تو طلاق واقع نہیں ہوگی ہم اس تفصیل ملے جائیں گے بس اتنا بنیادی طور پر اصولی بات آپ کے سامنے رکھیں کہ قرآن و حدیث ایسے آدمی آزاد نہیں کہ جب چاہے جیسے چاہے طلاق دے بلکہ ایک طریقہ بتایا گیا ایک عورت کا خاص وقت ہونا چاہیے اگر اس وقت میں جب مثال کی طور پر عورت پاک ہو پاک ہو تب ہی آپ اس کو طلاق دے سکتے ہیں ناپاک ہے تو طلاق دینا حرام اور ناجائز ہے اور ناپاک کی حالت میں طلاق دیں گے تو یہ درست نہیں ہے جیسے نکاح کا مسئلہ ہے پھر ایک عورت اگر عدت میں ہے تو آپ نکاح نہیں کر سکتے اگر کسی نے نکاح کر لیا عدت میں تو اس نکاح کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا تو ایک کنڈیشن رکھی گئی ہے کہ اگر عورت جیسے عورت ناپاک ہے تو طلاق نہیں دی جا سکتی ایسے عورت عدت میں تو نکاح نہیں کیا سکتا یہ مسئلہ سی طلاق کے ساتھ نہیں نکاح کے ساتھ بھی ہے ایسا بھی نہیں کہ یہ لڑکہ لڑکی بیٹھ گئے کبھی بھی جب چاہے وہ شادی ہوگی ایسا نہیں ہوتا کچھ وقت ایسے ہیں کہ اس میں شادی نہیں ہو سکتی یہ لڑکی عدت میں آپ شادی نہیں کر سکتے اس سے شادی کی تو اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے تو ایسے کچھ حالتیں ہیں کہ اس حالت میں اس کو طلاق نہیں ہو سکتی ہے آپ کتنا بھی اس کو طلاق نہیں ہوگی بہرحال اس کی تفصیل ایک چیزیں لیکنے اصولی طور پر ہمیں بات ہی رکھنا چاہتا ہوں کہ ہر دیگری طلاق واقع نہیں ہوگی کون طلاق واقع ہوگی کون نہیں ہوگی یہ کسی مفتی سے ملیں گے اپنا پورا کیس آنے رکھیں گے تو وہ تفصیل کے ساتھ آپ کو آپ کے سامنے اس کو واضح کرے گا